بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ نَاصَرِ وَمُعِينَ عزیز طلابِ کرام امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب آگاہیں ہماری گفتگو چل رہی ہے مقصد خامس کے مسئلے رابعہ میں جس میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ امام کے اوپر نص ہونا واجب ہے کل ہم نے اس میں جو آرات ہیں مسلمانوں کے اور خود اہل تشیع کے ہاں جو اختلافی نظریات تھے ان سے گفتگو کیے آج ہماری گفتگو چل رہی ہے ادلہ سے ادلہ کون کون سے دلیلِ تشیع کے ہاں ہے جن کی وجہ سے لوگ دعا کرتے ہیں کہ امام کا منصوص ہونا واجب اور ضروری ہے تو آئیے بڑھتے ہیں ادلہ اقلیہ بروجود نص علی الامام امام کے اوپر نص ہونا ضروری اور واجب ہے اس کے اوپر ادلہ اقلیہ نہ صرف اقلیہ بلکہ ہم انشاءاللہ اقلیہ بھی ذکر کریں گے وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَحَبَنَا إِلَيْهِ دلیل اس چیز کا جس کی طرف ہم کہے ہیں یعنی جو ہمارا نظریہ ہے یعنی ہمارے نظریہ کے اوپر ہمارا نظریہ کیا تھا مکتبِ تشیع یعنی امامیہ اسنعشریہ کا نظریہ یہ تھا کہ امام کا منصوف من اللہ ہونا ہی ضروری ہے اور اس نظریہ کے اوپر جو ادلہ ہے وہ ادلہ یہ ہے الاول علم سے سب سے پہلا یہ کہ اننا قد بیاننا ہم نے یہ بات پہلے بھی بیان کیا کہ انہو یجبو اے یکون الامام معصوما امام کا معصوم ہونا ضروری اور واجب ہے والعصمت امر خفی اور عصمت ایک امر خفی ہے امام کا معصوم ہونا ضروری ہے اور عصمت ایک امر خفی ہے لا يعلمها الا اللہ اور اس عصمت کا علم صرف اللہ تعالی کے پاس ہے کسی اور فرد کے پاس یہ موجود نہیں ہے فیقون فیجبو پس واجب ہے کہ اے یکون نصبہ من قبلہ تعالی اس امام کا اس معصوم کا نصب بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہو کیوں لأنہو العالم بالشرط دون غیرهی کیونکہ صرف اللہ کی ذات کی اس عصمت سے علم ہے کوئی اور فرد سے علم نہیں ہے بس ضروری ہے امام معصوم ہو اس میں دو چیز ہیں ایک چیز یہ کی کل ہم نے ذکر کیا تھا کی کسی دوسرے بندے کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ معصوم ہے یہ ممکن نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ کی جو بندہ معصوم ہوتا ہے اس کا خود کا علم ہونا بھی ضروری ہے نہ کی صرف فیصلہ کرنے والے کا مثلا اگر فلانا شخص مثلا بینے علف کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو یعنی بینے یہ کہنا ہو یہ فیصلہ سنانا ہو کہ علف معصوم ہے یہاں نہیں ہے تو بے کا عالم ہونا تو ضروری ہے ہی کیوں کیونکہ وہ فیصلہ سنا رہا ہے تو کم از کم فیصلہ سنانے سے پہلے اس کو علف کے بارے میں اتنا علم ہو کہ فلانا یہ تمام معامل کا پر عمل پیرا ہوتا ہے تمام معامل سے بیشتے ہیں تاکہ وہ اس کے بارے میں فیصلہ سنا سکے لہذا فیصلہ سنانے والے کا ممتہن کا امتحان لینے والے کا سٹورنگ سے زیادہ عالم ہونا ضرور ہے تاکہ اس کو امتحان لے سکے یا اس کو کوئی سند دے سکے فیصلہ سنا سکے یہ تو اقلی بات ہوگئی ہے سانیاں یہ بات بھی یہاں پر قابل توجہ اور قابل اور ہے کہ جو بندہ معصوم ہے وہ خود پر عالم ہو کیوں کیونکہ جو بندہ معصوم ہونے کا دعویٰ کرے اس کے پاس اتنا علم ہو کہ تمام عامر اور نواحی کے علم ہو تاکہ وہ ان نواحی سے جب عامر کا مرحل گزر جائے تو دوسرے مرحلے میں وہ ان تمام عامر کو انجام دے جائے اور تمام نواحی کو ترک کرے لیکن اگر کوئی فرد معصوم نہ ہو اس کو لفظ کلالہ کا معنی پتا نہ ہو اس کو لفظ فطر کا پتا نہ ہو اس کو قرآن کے بہت سارے معانی اور معارف کا علم نہ ہو تو وہ بندہ معصوم نہیں ہو سکتا معصوم کے لئے شرط اول علم ہے اور علم بھی اس مرحلے پر ہو کہ اعلمکم اقواکم اس طرح کا اگر کسی کو سندھنے لاؤ تو بطریق علا معصوم ہوتا نہ صرف یہی کہ اس کے علاوہ ہم اس کو عدل نقلیہ سے بھی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس چیز کو ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ فضائل صحابہ میں سے سب سے زیادہ کس کے تھے آپ اس چیز کو دیکھ کے آپ حیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ فرد معصوم ہے یا نہیں ہے یہاں تک کہ اگر ہم مولا علی کو بطور مثال آئی اممہ سے لے لے تو ان کے بارے میں اتنی روایات موجود ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ وہ معصوم ہے اور ان کا معصوم ہونا نہ صرف خود ان کی پریکٹیکل لائف کو دیکھ کے آپ اس کا فیصلہ سنا سکتے ہیں بلکہ آپ کے پاس اس کے اوپرادلہ نقلی بھی ہیں مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے سعید بن حبی وقاس نے اس چیز کو نقل کیا ہے ایک واقعی کے ذمین میں یہ وہ فرواد ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی تو یہ کہنا کہ رسول اپنے کو عذیت محسوس کرے اگر اس فرد کو عذیت پہنچانے سے تو عذیت رسول کا کیا کیا اقاب اور بناہ ہے وہ تو آپ پران کے آیتوں کے ذمین میں پڑھ سکتے ہیں لہذا رسول اپنے جگہ پر کس کو اگر قرار دے دے یا حرمایات کی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ بندم مغفور ہے یعنی اس کے پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے اللہ نے اس کو عفو در گزر فرمایا ہے یعنی وہ اس مرتبہ منصب الہی و رضایت الہی پر فائز ہے یا یہ کہنا کہ علی ان افراد میں سے ہے جو اس حالت میں اس دنیا سے جائے گا تو وہا علی من مات رسول اللہ و رابد عنہ علی ان افراد میں سے ہے جن سے رسول رضایت کے حالت میں اس دنیا سے چلے گئے یعنی اللہ کے رسول اس سے راضی تھے یا دنیا میں اگر ایک کہا جائے کہ علی اس علی سے میں راضی ہوں میں علی سے راضی ہوں یا اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جن میں فرمایا کہ علی میں القرآن والقرآن میں علی علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ مطلب یہ کہ علی کے پاس تو قرآن علی کے ساتھ یعنی تمام علم قرآن علی کے پاس موجود ہے اور علی قرآن کے ساتھ علی نے کبھی قرآن کو نہیں چھوڑا اپنی عملی زندگی میں ہمیشہ قرآن پر عمل کرتے رہے اور ان کے جو پریکٹیکل لائف ہے اس سے بھی آپس کو سمجھ سکتے ہیں یہ اس طرح کی ہے جو میں نے مختلف قسم کی انوانات ابھی پیس کیے یا مثلا علی لوگوں سے جنگ کرے گا یعنی اس کی تین قسم کی جنگیں ہوں گے اور تمام جنگوں میں علی حق پر ہوگا یا یہ کہنا کہ علی فاصل ہے حق اور باطل کے درمیان یعنی علی درمیان میں فرق کرنے والا ہے علی فاصل ہے کہ حق کیا ہے حق کہاں پہ ہے اور باطل کہاں پہ جہاں پہ علی جائے وہ حق ہے جہاں پر علی نہ جائے وہ باطل ہے یعنی علی معلوم حق والحق ما علی اس طرح کی آب اور روایات کو اگر آپ دیکھیں گے اس کے لئے اور بہت ساری واقعات اور روایات موجود تھے فضائل مولا علیہ السلام سلام میں یا علی کی اطاعت رسول کی اطاعت علی کی معصیت رسول کی معصیت ہے یا علی حب الخلق الاللہ و الہ رسول ہے علی مولا کل مؤمن مؤمنہ ہے علی اور رسول کا نفس نفس باحدہ ہے اور اسی طرح یہ کہنا کہ علی رسول سے وحی نسبت رکھتا ہے جس طرح حارون بوسا سے نسبت رکھتا ہے یا علی ایمان اور بغز علی نفاق ہے یا یہ کہنا کہ علی اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول علی سے محبت کرتا ہے یہ ساری چیزیں مختلف قصو کی ملاقب کی کتابوں میں جیسی طرح مختلف قصو کی معتبر اور پرانے کتابوں میں جیسا کہ فتح الباری ہے یا نابع المودہ ہے باہرہ ہے اس کے اور بہت سارے اور بھی کتابوں میں مثلا صحیح ابن حبان ہے صحیح مسلم ہے صحیح بخاری ہے اس کے علیہ مختلف قسم کے سنان نسائی ہے مختلف قسم اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کتابوں میں آپ کو مختلف اسنات کے ساتھ روایات یا علمانات فضائل مولا علی میں آپ کو ملے گا اور ان تمام اگر آپ خلاصہ اور نتیجہ نکالے تو اس کا نتیجہ اور خلاصہ یہی ہوگا کہ بھی صاف ورد جس کے بارے میں اتنی اہم اہم امانات اہم اہم القابط اور منصب کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے ذکر چاہی اس کا مطلب یہ فرد معصوم ہی ہو سکتا ہے غیر معصوم نہیں ہو سکتا آپ صرف اسی عنوان کو دیکھیں کہ علی حق و باطل کے درمین فاصل ہے اس عنوان سے آپ یہ لقاب اور واسف اس کی مہین ہو سکتا تو آپ ان چیزوں کو ایک دلیل عقلی سے ثابت کر سکتے کہ دلیل عقلی اس چیز کا تقاض کر تی معصوم کا انتخاب وہی فرد کر سکتے دوسرا آپ اس کو خود نص سے بھی اس چیز کو ثابت کر سکتے ہے کہ معصوم ان امامت بھی منصوص ہے یعنی دلائل ہر طرح سے آپ دلائل اللہ پاس موجود ہے آسانی دوسرا یعنی امام کا منصوص من اللہ ہونا شرط ہے اس کے اوپر دوسری چیز دوسری دلیل کیا ہے سیرت نوی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم باو کا بیٹے کے اوپر جتنا شققت ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ حتی انہو علیہ سلام ارشد ہم یہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے لوگوں کی رہنمائی کی ایسی چیزوں کی رسول نے رہنمائی کی جن کے لئے کسی خلیفہ کی ذمہ داری نہیں کی اس طرح کی کام کرے اگر خلیفہ ہوتا بادشاہ ہوتا تو یہ چیز اندام نہ دیتا رسول نے ان چیزوں کی طرف بھی رہنمائی کی ہے جیسا کہ داری ٹھول اور سوچ مصف چیزی مصف این یعنی بہت سار مصطحب اور اہم اور فضائل والے مختلف قسم کے کام جن کو دنیا ملے گا اور آخرت میں ان کی حاجت پوری ہوگی ان کی طرف رسول نے رہنمائی کی ہے اور اس کے لم بہت سار واقعات اور خوادیس کے بارے میں رسول نے خبریں دی ہے وکان علیہ السلام ازا سافر عنی المدینہ تاکہ لوگ یہ کین کیا تاکہ لوگ ان سے بھج سکے اور ان فوائد کو کسب کر سکے ان بقائی اگر ان کے سرات اور حواج ستون سے لوگ بھج سکے یہاں تک کہ رسول کو بعد میں آنے والی تاقیام قیامت آنے وال لوگ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر تھا اسی لئے آپ نے یہ انجام دیا وکان علیہ السلام ازا سافر عنی المدینہ یوما جب ایک دن کے لئے بھی رسول سفر کرتے ہوئے یومین یا دو دن کے لئے بھی تب بھی آپ استخلافہ فیہا من ویقوم ویعمر المسلمین کو یہ سفرت اپنا قائم مقام قرار دیتا جو عمر مسلمین کو انجام دیتا ومن حاضح حال حقیق ویون سب علیہ پیامر کے صورتحال اس طرح سے ہے تو آپ اس کو یہ بارے میں کیسے کہ سکتا ہے کہ احمال امت وعدم ویرشاد ہم پھی آجل الاشیاء کہ بڑے بڑے معاملات میں جہاں اس کو ہمیشہ کے لئے امت کو چھوڑ کے جا رہا وہاں پر آپ امت کو احمال چھوڑیں یہ خلافت کا مسئلہ اتنا اہم اور اعظم قدر کے لحاظ سے فائدے کے لحاظ سے زیادہ ہے اور لوگوں کے احتیاط کے لحاظ سے بھی اشد ہے وغل متولی لی اموریہم بعدہو وکیا کہ آپ کے بعد کوئی متولی ہو لوگوں کے امور کا فوجب من صیرت علیہ السلام بس رسول کی صیرت سے یہ بات واجب اور لازم ہے کہ نصف امام بعدہو والنسو علیہ وطعریف ام ایاہو کہ ایک امام کو نصف کرے اور اس امام کے پر نصف قائم کرے اور لوگوں کو پہشانوائے اہذا برحان لمیین اور یہ برحانیں یعنی برحان کے دو قسم انی اور انی یہ باری جو ہم ابھی ہمبر برحان قائم کہیں یہ برحانی انی ہے پس یہ بات واضح ہو گئی کہ امبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبھی بھی بے سہارہ اور بغیر قائم کے لوگوں کو نہیں سوٹے بس جب آپ کی صیرت یہ رہی ہے تو ہمیں بھی یہی کہہ رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جنہی دنیا سے اٹھے وقت کوئی خلیفہ مقرر کیا ہے اور وہ خلیفہ کون ہے وہ خلیفہ کون ہے اس کے اوپر عدلہ اور صیرت کتاب میں اگر آپ رجوع کریں تو آپ کے لئے بات واضح ہوگا کہ وہ خلیفہ کون ہے بات صلاحیت بھی ہے جس کے بارے میں رسول نے نصف کیا ہے اہلے اور اہلے ہلو عاقب کو اسٹیز کی بارسوسنے والسلامی ناکی زرہ تب صل على سيدنا محمد والی طیبین الطاہرین اللہم صلی اللہ وقت والمحمد وعجل فرجاكم